اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا اس دفعہ آج کال بہت ذکر ہو رہا ہے صرف میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ اس کے ایکٹ میں کوئی امنڈمنٹ ہو رہی ہے 1994 میں ہوئی 1997 میں ہوئی 2012 میں ہوئی 2015 میں ہوئی تو اگر اس دفعہ اس کے ایکٹ میں کوئی امنڈمنٹ ہوتی ہے تو یہ پانچمی دفعہ امنڈمنٹ ہو رہی ہوگی اور ہر دفعہ یہی اس کا گول تھا کہ اس کی اٹانومی کو تھوڑا سا بڑھایا جائے اس کے جو بنیادی پرنسپلز ہوتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ ٹریکٹسز نمبر ون جو آپ کے ابجیکٹیوز ہوں یعنی کہ جو آپ کے سنٹرل بینک کے مرکزی بینک کے مقاصد ہوں وہ واضح ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مقاصد واضح ہوں گے تو اکاؤنٹیبیلٹی بہتر ہو سکی نمبر ٹو کہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں جس کو ہم انگریزی میں آپریشنل میٹرز کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی خود مختاری ہو یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ نے مقاصد دے دیئے تو پھر جو آپریشنل لیول پہ ان مقاصد کو جس طرح حاصل کرنا ہے اس پہ جو افسران ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں وہ کر سکیں اور تیسری چیز جو تیسرا بڑا اہم پرنسپل ہے وہ ہے ایک شفاف احتساب یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبیلٹی اور بیسٹ پریکٹس یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ اکاؤنٹیبیلٹی ہو تاکہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سامنے جو سٹیٹ بینک نے کس حد تک اپنے مقاصد پہ کامیابی سے کام کیا وہ واضح ہو سکے